اسلام علیکم پاکستان میں اس و شام کے ساتھ بہارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے دس بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک پولٹن کے ساتھ امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر کے در لکمت دوہا میں روان برس فروری کے آخر میں ایک امن معاہدہ تیہ پایا تھا اس معاہدے کے تحت افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے بعد دوسرے مرحلے میں بین الافغان مذاکرات کا عمل شروع ہوا ہے اس سلسلے میں ہفتے کو دعا میں بین الافغان مذاکرات کی افتتاحی تقریب میں افغانستان کی قومی مفاہمت کے اعلی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ سمیت کئی اہم شخصیات نے شرکت کی اس تقریب میں امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کے علاوہ طالبان کے سربراہ ملہ عبداللہ کے نائب ملہ عبدالغنی برادر بھی شریک تھے اور انہوں نے تقریب سے خطاب پر کیا مختلف ملکوں کے نمائندوں نے تقریب سے خطاب کے دوران افغانستان میں طویل جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات سے قبل طالبان پر فوری جنگ بندی پر زور دیا تاہم طالبان نے جنگ بندی سے متعلق کچھ نہیں کہا کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق دوہا میں افغان اور طالبان فریقوں نے چھوٹی ٹیمیں اور رابطہ گروپ قائم کر دیئے ہیں دوہا سے افغان سروس کے نمائندے رحیم گل سروان کے مطابق ٹویٹر پہ مقامات بتاتے ہیں کہ دونوں فریقوں نے کل رات ملاقات کی اور اپنی ملاقاتوں اور مذاکرات کے قوانین طریقہ کار اور اوقات کار تیکھیے دونوں فریق آج بھی ان امور پر باتچیت چاری رکھیں گے براہ راست مذاکرات جل سے جلد کل شروع ہو سکتے ہیں ذرائع کے مطابق افغان حکومت کی ٹیم تشدد میں کمی کا مطالبہ کر رہی ہے افغانستان میں قیام امن اور مستقبل کے سیاسی ڈھانچے کے بارے میں انٹرا افغان مذاکرات کے ایک دن کے وقفے کے بعد شروع ہوتے ہی افغان طالبان نے غیر ملکیوں کے لیے قوائد و زوابط کا اعلان کر دیا ہے ان قوائد کے تمام غیر ملکی مہاجرین اور ان کے بقول مجاہدین کے معاملات کے لیے طالبان ہی کے انٹیلیجنس میں خصوصی کمیٹی قائم کی جائے گی اور تمام غیر ملکیوں کو اندراج کے بعد شناختی کارٹس چاری کیے جائیں گے غیر ملکیوں کو نہ تو افغانستان کے اندرونی سیاسی، مذہبی، انتظامی اور سیکیورٹی معاملات میں مداخلت کی اجازت ہوگی اور نہ حمسہ ممالک میں یہ تمام لوگ حکومت ہی کے نشان کردہ علاقوں میں رہائش پذیر ہوں گے اور انہیں کسی بھی طور مقامی لوگوں سے مل جول کی اجازت نہیں ہوگی امریکہ کی جانب سے نمائندہ خصوصی برائے افغان مسالحانت ظلم خلیل ذات دو روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں سرکاری ذرائع کے مطابق خلیل ذات اپنے قیام کے دوران پاکستان میں آلہ سیاسی اور عسکری حکام سے ملاقاتیں کریں گے واضح رہے کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان ہفتے کے روز بین الافغان مذاکرات کے شروع ہونے کے بعد امریکی نمائندہ خصوصی کے دورے پاکستان کو خصوصی اہمیت دی جا رہی ہے افغانستان میں طویل جنگ کے خاتمے کے لیے بین الافغان مذاکرات شروع ہونے کے باوجود افغان فورسز اور طالبان کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ چاری ہے افغان وزارت دفاع کے درجمان فواد امان نے کہا ہے کہ بین الافغان مذاکرات کے آغاز سے قبل ہی توقع کی جا رہی تھی کہ طالبان کے جانب سے حملوں میں کمی آئے گی لیکن بدقسمتی سے سیکیروٹی فورسز پر حملوں کے تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ طالبان کے جانب سے ہفتے کو کیے جانے والے حملوں سے متعلق ان کے پاس درست معلومات نہیں ہیں البتہ ان حملوں میں کمی کے بجائے اضافہ ہوا ہے افغانستان کے صوبے قندس اور کاپیسہ کے حکام نے طالبان کے جانب سے ہفتے کو کیے جانے والے حملوں کی تصدیق کی ہے دوسری جانب طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ قندس کے مرکزی شہرہ پر افغان فورسز کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا جو جنگجوں کے خلاف کاروائی کے آغاز سے آ رہا تھا انہوں نے مزید کہا کہ سیکیروٹی فورسز نے ہفتے کی شب بغلان اور جوزجان کے صوبوں میں فضائی اور زمینی کاروائی کی تھی وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کے مطابق موٹروے گینگ ریپ کے ایک مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا کہا ہے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں وزیراعلا پنجاب نے کہا کہ جلد دوسرا ملزم بھی گرفتار کر لیا چاہے گا گینگ ریپ کیس میں سی سی پی او لاہور نے اپنے متنازعہ بیان پر معافی مانگتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس 48 گھنٹوں میں ملزمان کو گرفتار کر لے گی موٹروے گینگ ریپ کیس پر چیف چسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ ایسے واقعات پر حکومتوں کو معافی مانگنی چاہیے ایک تاثر پیدا ہو گیا ہے کہ سڑک پر سفر کنے والی بہو بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں دہلی پولیس کے سپیشل سیل نے اس سال کے آوائل میں شمال مشرقی دہلی میں ہونے والے فرقہ ورانہ تشدد کے معاملے میں جس میں چالیس مسلمانوں سمیت 53 افراد حالاک ہوئے تھے انسانی حقوق کے ایک اور کارکن اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے ایک سابق سٹوڈنٹ عمر خالد کو غیر قانونی سرگرمیوں کے انصداد سے متعلق انتہائی سخف قانون یو اے پی اے کے تحت گرفتار کر لیا ہے ان پر فساد کی سازش میں ملوث ہونے کے الزام کے علاوہ بغاوت قتل اور قتل کی کوششوں سمیت تاظرات ہند کی 18 دفعات لگائی گئی ہیں پولیس سی اے اے مخالف اتجاج میں شامل جے این یو اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے متعدد طلبہ کو پہلے ہی گرفتار کر چکی ہے ایران نے عالمی اپیلوں کے باوجود قتل کے الزام میں قید عالمی شہرت یافتہ پہلوان نوید افکاری کو پھانسی دے دی ہے جس پر عالمی سطح پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور ریسلنگ کی عالمی تنظیم یو ایف سی کی طرف سے ایران سے نوید افکاری کو پھانسی نہ دینے کی اپیل کی گئی تھی ایران کے سرکاری میڈیا کی مطابق انہیں جنوبی شہر شیراز میں پھانسی دی گئی ستائیس سالہ نوید افکاری پر الزام تھا کہ انہوں نے سن دوہزار اٹھارہ میں ہونے والے مظاہروں کے دوران ایک سیکیورٹی گارٹ کو قتل کیا تھا ان کے وکیل اور اہل خانہ کا کہنا تھا کہ وہ مظاہروں میں پرام طور پر احتجاج کر رہے تھے اور ان پر تشدد کر کے اعتراف جرم کروایا گیا تاہم ایرانی حکام نے نوید افکاری پر تشدد کے الزامات کی تردید کی تھی اس مقدمے میں نوید افکاری کے دو بھائیوں وحید اور حبیب کو بالترتیب چون اور ستائیس سال قید اور چہتر کوڑے مارنے کی سزائیں بھی سنائی گئی تھی انسانی حقوق کے عالمی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے نوید افکاری کو پھانسی دی جانے کی مذہمت کی ہے چندر اس قبل اپنے ٹوئٹ میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ افکاری کا جرم حکومت مخالف مظاہروں میں شریک ہونا تھا یو ایف سی کے صدر ڈین اوائٹ نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا تھا کہ نوید افکاری پر امن احتجاج میں شریک تھے نوید افکاری کو پھانسی دی جانے پر کھیلوں کی کئی تنظیموں نے بھی مذہمت کی ہے انٹرنیشنل علمپی کمیٹی نے بھی نوید افکاری کو پھانسی دی جانے کو افسوسناک واقعہ قرار دیا ہے عالمی ادارے صحت کی یورپین برانچ کے سربراہ ہینس کلوگک کہنا ہے کہ ادارے کے ماہرین اکتوبر اور نومبر کے دوران کوویڈ نائنٹین سے ہونے والی ہلاکتوں میں اضافے کی تبقہ ظاہر کر رہے ہیں نیوز ایجنسی اے ایف پی کو انٹرویو دیتے ہوئے ہینس کلوگک کا کہنا تھا کہ ان دو ماہ کے دوران صورتحال شدید تر ہو جائے گی کلوگک نے مزید خبردار کیا کہ ویکسین سے کرونا وائرس کا خاتمہ نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ ابھی ہم یہ نہیں جانتے کہ ویکسین سے آبادیوں کے تمام طبقات کو مدد ملے گی یا نہیں انہوں نے مزید کہا کہ اگر ہمیں متعدد اقسام کی ویکسین منگوانا پڑے گی تو اس سے پیچید کی میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا کلوگک کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس سے نجات وہ لہما ہوگا جب ہم ایک مکمل برادری کی صورت میں اس وائرس کے ساتھ رہنا سیکھ جائیں گے برطانیہ اور سوئیڈن کے مشترکہ دواساس کمپنی ایسٹرا زینیکہ نے اپنی تیار کردہ کرونا وائرس ویکسین کی جانچ سیفٹی کے نگران اداروں سے اجازت کے بعد دوبارہ شروع کر دی ہے کمپنی نے ویکسین کی جانچ اس وقت عارضی طور پر موطل کر دی تھی جب ایک مریض کی حالت ویکسین لینے کے بعد بگڑ گئی تھی ایسٹرا زینیکہ کی ویکسین اس وقت دنیا بھر کے مختلف ملکوں میں تیار کی جانے والی لگ بھگ نو ویکسینوں میں سے ایک ہے یہ تمام ویکسین اس وقت چانچ کے مختلف مراحل سے گزر رہی ہیں اس وقت دنیا بھر میں دو کروڑ نوے لاکھ سے زیادہ کرونا وائرس کے مریض موجود ہیں اور عالمی صدح پر اس سے نو لاکھ چوبیس ہزار سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں امریکہ ساٹھ لاکھ کیسز کے ساتھ بدستور سر فیرست ہے جبکہ بھارت اٹھالیس لاکھ کیسز کے ساتھ دوسرے اور برازیل تینتالیس لاکھ کیسز کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی مجموعی تعداد تین لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے پاکستان میں گزرشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید چھ مریض فوت ہو گئے ہیں سرکاری عدد شمار کے مطابق پاکستان میں پانسو چونتیس افراد میں وائرس کی تشغیص ہوئی ہے بھارت میں کرونا وائرس کے مزید چورانوے ہزار سے زائد کیسز سامنے آ گئے ہیں فرانس میں پہلی بار کرونا کے دس ہزار سے زائد کیس ریپورٹ ہوئے ہیں سعودی عرب نے پندرہ ستمبر سے فضائی آپریشن کی جزوی بحالی کا فیصلہ کیا ہے جس کے دوران صرف سعودی شہری اور رہائشی بیرون ملک آ جا سکیں گے سعودی عرب کے سرکاری خبرسائے دارے سعودی پریس ایجنسی نے اتوار کے روز اپنی ایک ریپورٹ میں کہا ہے کہ حکام نے پندرہ ستمبر سے فضائی آپریشن کی جزوی بحالی کی اجازت دی ہے جبکہ آئندہ برس یکم جنوری کے بعد مملکت میں ہر قسم کی سفری پابندیاں ختم کرتی جائیں گی خلیج عرب کے شہری غیر سعودی رہائشیوں اور سفری ویزا رکھنے والوں کو پندرہ ستمبر کے بعد کرونا ٹیسٹ منفی آنے کے شرط پر ہی ملک میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی عالمی وبا کی وجہ سے پیدا شدہ اقتصادی بہران کے سبب خلیج ملکوں بالخصوص سعودی عرب معاشی بہران کے جانب بڑھ رہے ہیں کرونا وائرس کا پھیلا اور روکنے کے لیے سعودی عرب نے حج پر شرکت محدود کر دی تھی اور عمرے پر پابندی تحال برقرار ہے سعودی عرب میں اب تک کرونا وائرس کے تین لاکھ پچیس ہزار سے زیادہ کیسز سامنے آ چکے ہیں اور اس وبا سے ہلاکتوں کی تعداد چار ہزار دو سو اڑھ سٹھ ہے امریکہ میں اس سال تین نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے امیدواروں کی صدارتی مہم جاری ہے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ہفتے کی شب ریاست نوارڈا میں انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ڈیموکریٹک پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا خبرسائیداری رائٹرز کے مطابق ٹرمپ نے کہا کہ وہ ریاست نوارڈا میں اپنے مددے مقابل جو بائیڈن کی برطری ختم کرتے گے صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر اس عظم کا اظہار کیا کہ امریکہ بہت جل کرونا وبا سے بچاؤ کے لیے ویکسین تیار کر لے گا صدر نے کہا کہ ڈیموکریٹک پارٹی صرف دھانلی کے ذریعے ہی الیکشن جیت سکتی ہے انہوں نے ڈاک کے ذریعے ووٹنگ پر تحفظات کو دہراتے ہوئے ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے مقامی گورنر کو بھی آڑے ہاتھوں لیا صدر ٹرمپ نے کہا کہ ڈیموکریٹک گورنر اسٹیف سیسولک کے ہوتے ہوئے ریاست میں ڈاک کے ذریعے ووٹنگ پر انہیں تحفظات ہیں وائٹ ہاؤس نے ہفتے کو اعلان کیا تھا کہ صدر ٹرمپ پیر کو کیلیفورنیا چھائیں گے جہاں وہ جنگلات میں لگی آگ سے ہونے والے نقصانات پر بریفنگ لیں گے ادھر ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن بھی اپنی صدارتی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں اپنی انتخابی مہم کے دوران جو بائیڈن کرونا کے خلاف صدر کے اقتامات کو ناکافی قرار دینے کے علاوہ امریکہ میں پرتشدد مظاہروں پر انتظامیہ کے کردار پر سوال اٹھاتے رہے ہیں دریئے سنا بائیڈن نے امریکہ کے مغربی ریاستوں کے جنگلات میں لگنے والی آگ سے ہونے والے نقصانات کو انتظامیہ کی ناقص حکمت عملی کا نتیجہ قرار دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ انہیں موسمی تبدیلیوں کے وجہ سے درپیش خطرات کا ادراک ہے اور وہ مستقبل میں اس بڑے چیلنج کا مقابلہ کرنے کو اپنی اہم ترجیح سمجھتے ہیں مشہور ہونے والی ایپ ٹک ٹاک کی خالق چینی کمپنی بائیڈ ڈانس نے مایکروسافٹ کی طرف سے ایپ خریدنے کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے اور اب توقع کی جا رہی ہے کہ چینی ایپ کمپنی کی فروخت کے لیے اوریکل کمپنی کی سربراہی میں سرمایہگاروں کے گروپ سے معاہدہ کر لے کی سردر ٹرمپ نے بائیڈ ڈانس کو بیس ستمبر تک کا وقت دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ یا تو معاہدہ کر لے یا پھر امریکہ کے اندر کام کرنا چھوڑ دے اخبار نیو یورک ٹائمز نے اتوار کے روز خبر دی ہے کہ بائیڈ ڈانس نے مایکروسافٹ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اوریکل اس کا ٹکنالوجی پارٹنر ہوگا یہ دی مخبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ویب سائٹ اور یوٹیوب پر ہماری یہ بولٹن پوسٹ کر دی جاتی ہے اور یہ سے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں خالد حمیت کو اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ